ایک حدیث پاک میں نے فرماتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گریبی ایسی ہے کہ وہ انسان کو کفر کے دندل تک نہیں جائے کفر تک بھی پہنچانے مفلی سے بڑے پیر کو دیکھ لو قریب نواز کو دیکھ لو اولیاء کاملین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو سب نے میں نے جو حدیث سے سمجھا سب نے ایک چیز کی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں حضور نے کتنوں کو مسلمان بنایا حضور مفتی آزم کی زندگی دیکھ لیجی آپ لنگر ایسا جاری ہوتا تھا سرکار مفتی آزم کی زندگی یہاں ایک کوئی تھے حضرت کی بارگاہ میں وہ اگر محظائرین سے کہتے تھے آپ لوگ تین دن رکے ہو چلے جاؤ تو حضرت فرماتے تھے آپ لوگ رکی ہیں لوگ آ کر کہتے تھے کہ حضور وہ فلاں صاحب جو ہے وہ منع کرتے ہیں نام نہیں فلاں صاحب منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چلے جائیے تین دن ہو گئے آپ کہا ہے کہ مہمان حضرت فرماتے تھے انگریز کھوپڑا ہے جالی انگریز کھوپڑا ہے جالی آپ رہیے میں کہتا آپ رہیے میں کہتا آپ رہیے میں کہتا آپ رہیے وہی لگ لگ جاری ہوتا تھا حضور مفتی آزم کی بارگاہ لوگ کھاتے تھے بھوکوں کو کھلایا جاتا تھا چھوپی کا معاملہ ایسا تھا حضرت کی اہلیہ کو چھوپی صاحبہ کہتے تھے سمجھے دراصل لوگ حضرت الاسلام کی اہلیہ کو بڑی بھی صاحبہ کہتے تھے اور حضور مفتی آزم کی اہلیہ چھوٹی تھی تو چھوٹی بھی صاحبہ کہتے تھے تو اب لوگوں نے جو آسانی کہتے اتنی ہٹا دیا تھا سمجھے تو چھو بھی اور صاحبہ کا ہبہ بھی ہٹا دیا تھا چھو بھی صاحبہ سمجھے چھوٹی بھی صاحبہ تو چھو بھی صاحبہ کہتے تھے تو سخاوت کا عالت پل آرہ حضرت فرماتے ہیں بچپن میں اپنی آرہ حضرت کی صحیح بھٹی تھی حضور مفتی آزم کی اہلیہ بچپن میں جب یہ نشتہ بھی نہیں ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جب آرہ حضرت کی نگاہ وضو فرما رہے تھے اور چار پانت سال کی عورت تھی چھوٹی چھو بیسہ کی تو وہ گزری تھی آرہ حضرت کی نظروں کے ساتھ زکر کی داران سے تو آرہ حضرت وضو فرماتے ہوئے اپنی بھٹی جی کو دیکھ کر آرہ حضرت مسکرا دے اور فرمایا تھا کہ میری یہ بیٹی بڑی سکھی ہو کہ آرہ حضرت نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا تھا کہ سخابت میں اس کا ہاتھ ایسا ہوتا اور بڑے اچھے گھر میں جائے گی اور بڑا اچھا شوہر پائے گی آرہ بڑے اچھے گھر میں جائے گی اور بڑا اچھا شوہر پائے گی زمانے نے دیکھا کہ بڑے اچھے گھر میں گئی آرہ حضرت کا ہی گھر میں گیا بڑے اببہ کا گھر میں گیا اور بڑا اچھا شوہر پائے گی مفتی آزم جیسا شوہر پائے گی زمانے نے دیکھا تو سخابت شعوبی کی بڑی مشکور ہے تو بمبئی سے کسی صاحب نے شعوبی کے لیے شعوبی کے لیے سونے کے قمدن بنا چکلا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے تھے تو گھر کی خاتون نے حضرت کو اس وقت شعوبی ساکو سونے کے قمدن بڑے شعوبوں پیش کی تو امی چھو بی نے مخدومہ مادر اے اہل سنت ان ان کو دیا کہا کہ ہم نے حضور یہاں کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی اللہ برکتے دے اور شعوبی نے دیا ہے وہ اپنے بسکتے جہاں پر پاندان رکھا جاتا پاندان رکھ دیا اب وہ تو چلی گئی سونے کے قمدن آج آدمی ایک گرام کسی کو نہیں دے خادمہ آئی خادمہ نے کہا چھو بی بڑے اچھے قمدن ہیں کس نے دیا کہا کہ بمپی سے کچھ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں چھو بی ہے میں لے لو سبحانہ دوسرا ہوتا تو کہتا کہ خادمہ ہے نوکر ہے نوکر جیسا ہے اور جواب دیا کہ تمہیں پسند ہیں کہاں چھو بھی مجھے پسند ہیں رکھ لو رکھ لو رکھ لو لے کر گئی لیکن ماتھے پر شکن نہیں تعالی حضرت نے فرمایا تھا سخاوت میں اس کا ہاتھ ایسا ہوگا مادرِ اہلے سنت زندہ بار مادرِ اہلے سنت زندہ بار سخاوت میں ایسا ہوگا بہت سی باتیں ہیں کہ اگر چھو بی پر اگر تقریر ہو جائے مقدمہ اہلے سنت پر تو کئی گھنٹے اتمنان سے تقریر کر سکتا ہوں سبار نہیں یہ کبھی کروں گا تو بہر کیف تو کھانا کھلانے کا ماملہ وہی لنگر حضور مفتی آزم کی بارگاہ آپ حضور تاج و شریعہ کی زندگی کا وہ حصہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو بہت اروج کا تھا یعنی اس حصے کو آپ نے حضور تاج و شریعہ کے دیکھا کہ جو بہت ایش و عشرت کا بزائی اس حصے کو دیکھا لوگ سمجھتے تھے کہ بہت پیسے والے پیر ہیں اور غوث پاک نے ویسے نوازہ بھی اس میں شک نہیں تھا بڑے پیسے والے پیر بھی اس میں کوئی شک نہیں غوث پاک نوازہ تھا اب کسی کو اعتراض ہو تو جاگر غوث پاک سے جائے ہاں عطائے مقتدر غفار کی ہے عباس بندوں کے دل میں گل ہے یا غوث عصد سے ان کے سینے پاک کردے کہ بتر دکھ سے بھی ایسر ہے ہے نا کوئی چڑھتے ہیں ہم پر بھی تو ہم کہتے ہیں یا مجھ کو انہیں محلوب آن راج و شریعہ کے تعلق شریع میں یہی کہوں گا تاکیتیا ان کو انہیں محلوم چھوڑا میرا کیا جرم میں ہم پاسی نہیں آیا تو یہ حال تو حضور تاج و شریعہ کا اروج کا دور کہ آپ نے بڑا محبولیت بارا دور دیا محبولیت ایسے تو ازام آرشد کہتے تھے کہ ہم نے اختر میاں کی زندگی میں اس کو قدرت کو جہاں شریعہ محبولیت محبولیت اختر میاں کی زندگی چیز لوگوں نے دیکھا اور کہتے تھے کہ بہت بڑے پیو صاحب ہیں اور واقعی تھے کوئی شک نہیں اپنے دور کے سب سے بڑے پیلوں وہ اس پاک کیا تھا تو حضرت کی زندگی کو اگر آپ پرانے معاملات میں چلے جائے پہلے تو حضرت تاج الشریعہ کی ذات اگر پتا چلے تو آپ کو پتا چلے گا تاج الشریعہ نے اکیلے تھے اس وقت خاندان میں حضرت مکتی آزم کے بعد جنہوں نے سپر زیادہ کیا کیونکہ انہوں نے ریحان ملت بورت دیم چاہت سار بات تو تنہے تنہاں تاج الشریعہ تھے جو اپنے پورے خاندان کی تفالت یہ بات آج کوئی نہ کرے یہ اور بات لیکن جو برینی والے ہیں وہ اس بات کی روایی دیں برینی والے اس بات کی روایی دیں گے کہ حضرت نجانے کتنوں کو پالتے تھے صرف خاندان والوں کی ضرورت نہیں بلکہ پڑوسیوں کی حضرت محلے والوں کی پیچھے کچھ سیدانی رہتی تھی تو ان کی جو قریب سادات کے لوگ سادات لوگ تھے کسی کے گھر میں کسی بچی کی شادی کا معاملہ ہوتا تھا تو حضرت کے پاس کوئی خاتون جو ہے وہ پردے میں پہنچ جائے حضرت کے پاس حضرت کے اہلیہ محترمہ کے پاس تو کہتی تھی کہ شادی کا معاملہ ہے تو پنگ مٹھی وہ لفافے میں پیسے پیپ ہوتے تھے اور ہمارے سید کیفی صاحب تو اس کے آج بھی گواہ سمجھے تو یہ معاملات تھے کہ ستھاوت ایسی رہی لوگ وہ دیکھتے ہیں جو اس کو دکھتا ہے مگر کبھی کبھی زندگی کے ان پہلوں کو بھی دیکھو جو آپ کی نظروں سے اونچھے ہیں اسی لئے کسی پر تفسرہ کہنے کرنے سے پہلے دس مرتبہ سوچو یوں ہی کسی پر تفسرے مت کرو کسی کی زندگی کو جانے بغیر صرف ایک پہلوں دیکھ لیا کہ ہاں پھلاں تو ایسا ہے پھلاں تو ایسا ہے دوسروں میں اغفت نکالو بلکہ یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک خوبی اس کے اندر ایسی ہو کہ جو تمہارے اندر نہیں ہے وہی خوبی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہی خوبی جو مقبول ہو گئی وہی اس کی بخشش کا ذریعہ بجھے تو اس طرح سے پالا ہے تاریخ رہی کی بزرگوں نے پالا گریبوں کو پالا اب حدیث میں نے جب پڑھے لوگ کہتے ہیں نا کتنے کو مسلمان کیا کتنوں کو مسلمان کیا کتنوں کو مسلمان کیا کتنوں کو مسلمان کیا میں نے یہ حدیث پڑھی اس حدیث پڑھنے کے بعد میں میرے دماغ میں ایک بات کہی باہرِ اولیاءِ کاملی آپ کی ذات اور آپ کے مقام پر قربان گریب نواز کی شان تو پھر وراؤل وراؤل ہے بہت موچا ہے مقام جو ہے وہ کسی کے مجددِ الفی ثانی جیسے بزرگ جو ہے ان کے مقام کو نہ تلاش سکے تو پھر ہماری اور آپ کی کوئی بات گلتی نہیں ہے بہت موچا ہے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں نے تو ان بزرگوں نے کیوں کھانا کھلانے پر پیٹ بھرنے پر توجہ دیوں کو میں نے جو نتیجہ پایا یہ نہیں سمجھتا ہوں میں اس حدیث سے کہ کہیں گریبوں کو کفر کے دلدل میں جانے سے انہوں نے پچھایا کفر کے دلدل میں جانے سے کہ بعض جب گریبی آتی ہے موکیسی آتی ہے تو انسان کفر تک پہنچتا ہے تو انہوں نے بچایا کہ پیٹ بھرے گا تو کفر نہیں کرے گا اس لئے گریبوں کو گھراؤ گریبوں کا دھیان رکھو آپ کے پڑوس میں جو ضرورت مند ہے ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ جلسوں پر خرچہ کرتے ہو لاکھوں روپیہ جو ہے وہ جو ہی پیسے خرچ کرتے ہو لاکھوں روپیہ تجانے پورس آتے ہیں تو چادروں پر اس نے پچاس کی بنائی تو میں ایک لاکھ کی بنائوں گا اس نے دو کی بنائی تو میں پانچ لاکھ کی بنائوں گا اس نے پانچ سو کے پول پیش کیے تو میں ہزار کے پول پیش کروں گا مزرگوں کو اور خاص کو اپنے غریب نواز کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کبھی غریبوں کا پیٹ کرو سمجھے کبھی یہ سوچو کہ ہمارے امام کے گھر میں راشن پہنچا ہے یا نہیں کبھی یہ سوچو کہ کسی گھر میں راشن نہیں ہے تو اس کی مدد خاموشی کے ساتھ میں کم کرتے ہیں سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ عمل یہ آپ کا عمل ہو سکتا ہے کہ اسے اس کفر کے دلدل میں جانے سے پٹا ہے اس لئے غریبوں کی مدد کرو یہی بزرگوں کا پیغام ہے اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے مسلقِ آلہ حضرت پر ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے مسلق اور مرکز کا سچا وفادار بنائے اور مسلق و مرکز کا باغی ہونے سے اور باغیانے مسلقِ آلہ حضرت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے مسلقِ آلہ حضرت پر سختی سے قائم رہنا اور قابلِ مبارک بات ہیں جماعت رضاِ مصطفیٰ کے وہاں حباب جنہوں نے غریب نواز کی یاد کو شرعی اعتبار سے بنایا ازادہ بارک و تعالی انہیں بھی اور ان کے توصل سے ہم سب کو اس کا بہترین صلح دنیا و آخرت میں تاہرمائے دورانِ گفتگو اگر کوئی گہر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہو تمہین علماء سارات کی موجودگی میں ان تمام گہر شرعی باتوں سے قوبہ و رضو کرتا ہوں اور میری کسی گہر شرعی بات پر آپ نے ہمی بری ہو تو آپ بھی قوبہ و رضو پرے پہنے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمتہ